اور یہاں جو ان سارے لوگوں کا سہرہ جہلوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے چلو ہمیں یہ جو بھی کہیں پر مولا علی تو مولا علی ہیں ہاں وہ تو راضی ہوں گے جو ہم کہہ رہے ہیں تو جس طرح کی یہ بولیاں بول رہے ہیں ان جملوں پہ مولا علی صرف بیزار ہی نہیں بلکہ لانت بھی کرتے ہیں بولنے والوں پر لانت کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ مصنف ابن ابی شہبہ ہے جلد نمبر ساتھ ہے اسم سنت کے ساتھ یہ لکھا ہے پانچ سو ساتھ صفحے پر مولا علی رضی اللہ عنہ سے امام صدی کہتے ہیں سائدہ علی یون الممبرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھے ایک اعلان کرنے کے لئے کون سا اعلان تھا ایک دعا کے لئے کون سی دعا تھی ایک دعا جو کچھ لوگوں کے خلاف یعنی دعا نقصان تھی جسے کچھ لوگ بد دعا کہہ دیتے ہیں کہنا نہیں چاہیے دعا لقصان وہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے مانگی یہ حوالہ ہے کیا دعا تھی اللہم ملعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غالن اے اللہ دو قسم کے لوگوں پہ لانت کر ایک اس پر جو ہمارا بغض رکھتا ہے دوسری اس پر جو محبت کرتا ہے مگر غلوب کرتا ہے پہلا جملہ ہے اللہم ملعن کل مبغض لنا مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یا اللہ جو بھی ہم سے بغض رکھتا ہے اس پر کیا کر اس پر اس پر لانت کر ہر بغض علی والا اس پر لانت یہ اہل سنت اپنا عقیدہ مولا علی سے رکھتے ہیں یہ جو وصف کے ساتھ جس طرح قاذبین پر لانت ہے اس طرح یعنی وصف کے ساتھ جو بھی بغض علی رکھتا ہے اس پر لانت ہے اور ساتھ وَكُلَّ مُحِبِّ اللَّنَا ہمارے ہر محب پر مگر ساتھ ہی فوراں غالن یہ غالن غالبن تھا یہ ہوتی ہے صرف غالبن سے غالیون تھا غالیون سے غالین تھا اور غالین سے پھر قانون لاکہ غالن بنا اللہم ملن کل محب لنا غالن رب لانت کر ہمارے ہر اس محب پر جو محبت میں شریعت سے نہیں پوچھتا جو محبت میں حدیں کراز کرتا ہے جو محبت میں غلوب کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو استقلالاً ماننے والا محب غالی ہے اور جو محب غالی ہے اس پر مولا علی کی لانت ہے تو یہ کس کے سہارے جینا چاہتے ہیں ہمارا دین ہے جس کے اندر بغض والے پر بھی لانت ہے اور محبت کے غلوب والے پر بھی لانت ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے تیس سرہ رستہ بتایا جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے کہ جس میں بغض نہیں ہے اور اللہ نے جو شانے ان کو دی ہیں ساری مانی جاتی ہیں اور ان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اب مجھے بتاؤ علی کیسے ان کو چھڑائیں گے جب فرشتے ان کو ٹکور کریں گے مولا آئی کہیں گے اور بارو کہ میں نے تو زندگی میں ان پر لانت کی تھی یہ ایک حوالہ ہے دوسرا یہ کاشف الغمہ فی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی اس کتاب کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر چار سو تینٹیس سائد علی المنبر فقال اللہم ملان کل مبغد لنا وکل محب لنا غالن وہی الفاظ ہو بہو ہیں کہ اللہ لانت کر ہمارے بغض والے پر بھی اور اس پر بھی جو محبت کی آڑ میں غلو کر رہا ہے جو میں نہیں مجھے وہ کچھ بیان کرتا ہے ایسے ہی السنہ امام ابو بکر بن نبی آسم ان کی اس کتاب کے اندر بھی ہو بھو یہ الفاظ موجود ہیں صفحہ نمبر چھ سو چہتر ہے حدیث نمبر ایک ہزار انیس ہے سائدہ علی المنبر فقال اللہم ملان کل مبغید لنا وکل محب لنا غالن اب تین حوالے میں نے اس پر پیش کر دیئے کہ علی علی کا فائدہ بڑا ہے مگر اس کا جس پر خود علی راضی ہوں اور جس علی علی پر وہ خود نراز ہیں اس علی علی سے فائدہ کیسے ہوگا انہوں نے دنیا میں سمجھا دیا کہ شریعت سے بغاوت نہ کرنا اس حوالے کو بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اس وقت کی ضرورت ہے کہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں قسمیں بیان کی جا ایک ہے جنت کی ٹکٹ اور دوسری قسم ہے جہنم کا راستہ توزق کی ٹکٹ اس لیے میں کہتا ہوں علی کا نام لے لے کر اس ٹولے کو اس ٹولے کو جس کے خلافہ حدیثیں پیش کی اور بیانی شیعہ کا ان کے گھر سے پکڑا گیا تقریر سے پکڑا گیا علی کا نام لے لے کر علی سے دور ہوتے ہو علی کو تنگ کر کے تم بڑا مسرور ہوتے ہو ان کو خلیفہ بلا فصل کہہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اولیت افضلیت کی قطیت کا انکار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دے کے اور ان کو استقلالاً مان کے علی کا نام لے لے کر علی سے دور ہوتے ہو علی کو تنگ کرتے ہو بڑا مسرور ہوتے ہو خدا را سیکھ لو پہلے شریعت سے شرائط کو وگرنا تم علی والوں سے خود مفرور ہوتے ہو تم علی علی کر کے یوں علی والے نہیں علی والے وہ ہیں جن کو علی علی والا بتا رہے ہیں اور وہ تب ہے جب محبت میں غلوب نہ ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو استقلالاً نہ مانا جا ہم علی والے ہیں تو میں کہتا ہوں علی کا نام نامی پرچم مشکل کو شاہی ہے وہ منبعِ ولایت ہیں مسلم ان کی شاہی ہے مگر جو بغض رکھے حضرتِ صدیقِ اکبر سے علی کا نام اس کے واسطے لاتا تباہی ہے تو یہ ٹولا صرف لفظ علی کی آڑ میں سارا دندہ کرنا چاہتے ہیں اس پر یہ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے